اپرنا آسٹرم زمین ویواز معاملے میں سرکار نے اپنا جواب داخل کرتیا ہے اور اس بیچ ہمارے ویشت سمواداتا نے اپرنا آسٹرم کے جو وکیل ہیں ان سے خاص بات چیت کی ہے کیا کچھ کہنا ہے ان کا آپ وہ سنی ہے اپرنا آسٹرم زمین معاملے میں پنجاب اینوہریانہ ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران کیا کاروائی ہوئی اس سے میں میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ سورے پرکاس ان سے جانتے ہیں اس میں سرکار کا جواب آگیا ہے اور سرکار نے یہ مانا ہے کہ اس میں فروڈ ہوا ہے جن لوگوں نے ریجسٹری کروا دی ہے وہ سپریم کورٹ تک اور دوسری کورٹوں سے ہار چکے تھے اور ان کو اس کے ریجسٹری کروانے کا کوئی حق نہیں تھا سرکار نے یہ مانا ہے کہ سولہ تاریخ کو کی ایس پتھانیا نے اس میں میانویل ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا تھا یہ کہہ کہ کوویڈ ہے اور ہم ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ آ نہیں سکتے یہاں پہ میانویل ریجسٹریشن کے لیے پرکاسن دی جائے اس لیے میانویل ریجسٹریشن کے لیے پرکاسن سولہ تاریخ کو ہی دے دی گئی تھی اور ستارہ تاریخ کو لکشمن چودری نے ہم نے ڈیپٹی کمیشنر بغیرہ سب کو لکھ کے دے دیا تھا کہ سپریم کورٹ تک ہی فینسلہ ہوچکا ہے کہ لکشمن چودری کی گورننگ بوڈی جس میں وی کے مگو اسے اندر چودری کمکم چودری بغیرہ آتے ہیں وہ گورننگ بوڈی ہے اور وہی اس کو منیز کر سکتے ہیں اس کی پروپرٹی کو کوئی ڈیل نہیں کر سکتا گرگاوہ کورٹ نے سپیشلی آرڈر کر رکھا ہے کہ اس پروپرٹی کو کیس پٹھانیاں بغیرہ نہیں بیش سکتے اور اس لیے کنٹیمٹ ہوگا اور یہ نوٹس سرکار نے مانا کہ ستارہ تاریخ کو ہی ہمیں مل گیا تھا ستارہ بارہ دوہزار بیس کو ہی مل گیا تھا اس کے بعد سرکار لکھتی ہے کہ ہم نے اس کو تیس تاریخ کو میانول ریجسٹریشن پرمیشن کو ڈیپٹی کمیشن نے ویڈرو کر لیا تھا اس کے باوجود بھی تحصیل دار نے چوبیس تاریخ کو چوبیس بارہ دوہزار بیس کو اس کی میانول ریجسٹریشن کر دی کیونکہ اس کی ای رجیسٹریشن نہیں ہو سکتی تھی اس میں انکم ٹیکس کی لائیبیلیٹی کھڑی تھی انکم ٹیکس کا پورا پیسہ بغیر بھرے وہ پورا پیسہ نہیں بھرا گیا تھا جس نے رجیسٹری ہوئی تو کمپیوٹر نے اسیپٹی نہیں کرنا تھا رجیسٹری کو اس لئے انہوں نے مینوال کی پرمیشن لی اور مینوال رجیسٹریشن کر دی گئی اور مینوال رجیسٹریشن میں سارے لوگ گھڑگاوہ میں آ کے تحصیل میں آ کے مینوال رجیسٹریشن کیا مینوال رجیسٹریشن اس لئے کیا جاتا ہے کوئی آدمی اپنگ ہے کسی کان سے نہیں آ سکتا تو وہاں جا کے تحصیل دار اس کو مینوال رجیسٹریشن کرتے ہیں تو اس دنگ سے ایک بہت بڑا فروڈ ہوا ہے یہ ساری باتیں سرکار نے اپنے جواب میں مانیا اور انہوں نے کہا اسی لئے جیسے ہی ہمیں ان ساری باتوں کا پتا چلا کہ تحصیل دار نے اس کو غلط کر دیا ہے ہم نے سیل ڈیڈ کو سیٹ سائیڈ کر دیا ہے اور یہ جو سیٹ سائیڈ کا آرڈر اب انہوں نے قرید داروں نے چیلینج کا رکھا ہے یہ سیٹ سائیڈ کا آرڈر ٹھیک ہے اور کیونکہ فروڈ ہوا ہے فروڈ میں جو بھی چیز بنتی ہے کوئی بھی کام بنتا ہے فروڈ میں اس کو گیر کانونی سمجھا جاتا ہے اس لئے سیل ڈیڈ کو گیر کانونی سمجھا جائے گا اور یہاں تک کی تحصیل دار کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے ڈاکٹر سورے پرکاس جی یہ پورا معاملہ کیا ہے آخر یہ اپرنا آشر میں ایک سوسائیٹی ہے جو سوامی دھریندر بھرمچاری نے بنائی تھی ان کے دو سگے بھائی ہوتے تھے بیچن چودھری اور جیچن چودھری بیچن چودھری کے لڑکے ہیں لکشمن چودھری اور جیچن چودھری کے لڑکے ہیں مرلی چودھری سوامی دھریندر بھرمچاری کی 1994 plane crash میں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے دونوں بھائیوں نے سوسائیٹی کے میمبرز کو بانٹ لیا تو وہ الگ الگ گروپ بن گئے 1996 میں دونوں گروپ کا کمپرومائز ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا الیکشن کرواتے ہیں کوئی ایک بی بی خریر ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہوتے تھے ان کو الیکشن آفیسر پوائنٹ کیا سب لوگوں نے مل کے اور اس میں الیکشن ہوا جس میں بیچن چودھری پردھان بنے مولی چودھری وائس پردھان بنے یہ ہوا تھا 1996 لیکن مولی چودھری جو اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے یہ سب لوگ اس کی جمینوں کو ہڑپنا چاہتے تھے بیچنا چاہتے تھے انہوں نے کچھ لوگوں سے کوئی اگدامودر ہے کوئی ساکھیا کر کے وکیل ہے اس نے اگدامودر فرجی وہ بنائی کمپنی پارٹنرشیپ فرم بنائی جبکہ اس ٹائم اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا پھر کچھ آ گیا ہے ایم جی ایف سے ایگریمنٹ کر لیا ایم جی ایف نے ان دو ہزار چار میں دھکے سے کبجہ کرنا چاہا تو لکشمن چودھری جو ریئر الیکٹیٹ گورننگ بوڑی آ گئی تھی دو ہزار تین کے الیکشن میں جو گورننگ بوڑی بنی تھی اس نے اس کو چیلنج کیا کہ مولی چودھری کے ایس پٹھانی ایس وازدہ ان کو بیچنے کا اکتیار نہیں ہے وہ گورننگ بوڑی کے ممبر نہیں ہے ان سب کو اس میں پارٹی بنایا گیا اس کیس میں لیکن کیونکہ کانون میں ان کا کچھ بنتا نہیں تھا یہاں تک کیونکہ اس کیس میں انہوں نے کوئی جواب بھی فائل کیا ریٹن سٹیٹمنٹ فائل نہیں ہوا وہ کہتے ہیں جب ریٹن سٹیٹمنٹ فائل نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب جو دعوے میں لکھا اس کو انہوں نے مان لیا ہے فائنل مان لیا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھن چودری نے سارے الیکشن پروو ہوئے کیونکہ یہ دو ہزار سولہ میں فینسلہ ہوا ہے دو ہزار بارہ میں لکھن چودری کی ایبیڈنس کمپلیٹ ہوئی تو بارہ تک کا جتنا الیکشن ہوا تھا لاشٹ الیکشن دو ہزار دس میں ہوا تھا وہ سارے الیکشن اس نے پروو کیے تو کورٹ نے کہا کہ سارے الیکشن پروو ہیں ریکارڈ پر اس لیے لکھن چودری کونگ کونگ چودری بغیرہ یا وی کے مگو بغیرہ یہ گورننگ بوڑی ہے جس میں لکھن چودری پردھار نے اور سبحاظ دت کبھی بھی اس کا پردھار نہیں بنا جس نے اب بیچی ہے یہ کورٹ نے سپیسپیل لکھا اور اس میں کہا کہ کیس پٹھانیا سبحاظ دت بغیرہ جمین کو نہیں بیچ سکتی یہ گرگاوان کورٹ کا فینس لہ ہوا جب یہ دو ہزار سولہ تک ادھر کیس انہوں نے لٹکا کے رکھا ڈیٹ لے جاتے تھے اور ڈیٹ کیس لٹکتا رہا دو ہزار سولہ تک پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں ہمارا نہیں بنے گا تو انہوں نے ڈیلی میں کیس ڈالا کیونکہ ریجیسٹر آفیس دیلی ہے موڑلی چودری کی طرف سے کیس ڈالوائے دو ہزار بارہ میں کہا کہ جتنے بھی الیکشن ہیں یہ گلت ہیں فرضی ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور ریجیسٹر آفیس ہمارے کبجے میں دھکے سے ایک ابجہ کرنا چاہتے ہیں تو کوٹ نے سارا ایویڈینس مانگوایا ریجیسٹر کا ریکارڈ مانگوایا سارا کچھ دیکھا اور کوٹ نے دیکھا کہ اس کے تو لگاتار الیکشن ہوتے رہے ہیں الیکشن میں انیس سو چھانوے میں تو پارٹیسپیٹ کیا اس کے بعد کسی الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور جب یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے کسی ایکٹیویٹی میں وہاں انہوں نے الیکشن کے بیس پہ کہا کہ لکشمن چودری پردان ہے وی کے چودری مگو اور کم کم چودری بغیرہ وہ اس کی گورننگ بورڈی کے میمبر ہیں اور مورڈلی چودری اور اس کے میمبرز اس کی گروپ کا اس آشم سے کوئی لینا دینا نہیں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے بھی یہی فینسلہ لکھا سپریم کورٹ نے بھی ان کے کلیم کو رد کیا تو اس ڈھنگ سے سپریم کورٹ پھر اس کے بعد کیا کیا جو کیس پٹھانیا تھا اس نے کہا جی میں تو مورڈلی کی بات کو نہیں مانتا اس نے دوبارہ کیس ڈالا اور انہی الیکشن کو ستارہ دوہزار ستارہ میں اس نے کیس ڈالا اس ٹیم سے جو دوہزار ستارہ میں لاسٹ الیکشن ہوا تھا انیس سو چھانوے سے لے کے دوہزار ستارہ کے الیکشن اس نے چیلنج کی وہ کیس بھی ڈیس میس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب فائنلی کورٹ سے یہ اسٹیبلیسٹ ہے کہ لکشمن چودری اس کے پردھان ہے وی کے مگو کم کم چودری اس تیندر چودری وہ اس کی گورننگ بوڑی کے میمبر ہیں یہاں تک کی ایک کورٹ میں دوہزار ایک میں مجھے یاد آ رہا ہے کیس پٹھانیا نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میرا آشرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا اس سوسائیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو کیس پٹھانیا اب اس جمین کو تو دوہزار ایک میں ریجسٹر نے لکھا میرے کو پاور نہیں ہے یادی آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو کورٹ سے فائنسلہ لے کے ہیں پھر انہوں نے دوہزار دس میں اس پروپرٹی کو بیچنا چاہا پھر ریجسٹر کو کہا ہمیں بنا دو ریجسٹر نے دوبارہ لکھا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ آپ کورٹ سے فائنسلہ کریں جب یہ کورٹ کے فائنسلے آگئے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کیس پٹھانیا سے اور بہت سارا پیسہ آگیا اگست دوہزار بیس جس میں کرونا چل رہا تھا اس کے بعد چار دسمبر دوہزار بیس میں وہی ریجسٹر سیم آفیسر نے یہ لکھ دیا کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں اب جو ہے کیس پٹھانیا اور سبازدہ تھی اس کے گورننگ بوڑی کے میمبر ہے اس بینہ لکشمن چودری کے بلائے اور اتنے سالوں کا اس کا ریکورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پاور نہیں ہے عدالت تھائی کورٹ بار بار یہ کہہ رہے سپریم کورٹ کی جزمنٹ سے جو کہہ رہے کہ اس کو پاور نہیں ہے اس کے باوجود اس نے یہ ایک فراڈ کیا اس فراڈ کے بیس پہ چار دسمبر کو یہ کروائے چار دسمبر بیس میں ریجسٹر سے چٹھی لی سولان دسمبر بیس کو ڈیپٹی کمیشن سے مینویل ریجسٹریشن کروائے کیر پرمیشن لی بڑا فراڈ ہوا ہے ڈاکٹر سب اب اس ماملے میں اگلی سنوائی کب ہوگی اگلی سنوائی پندرہ جولائی کے لیے کیس لگا ہے پندرہ جولائی کو آرگیمنٹ سوگے اس کیس یہ تھے میرے ساتھ اپرنا آسرم کے ایڈوکیٹ ڈاکٹر سورے پرکاس انہوں نے کہا ہے کہ اپرنا آسرم جمین ماملے میں حریانہ سرکار نے عدالت میں اپنا جواب داخل کر دیا ہے اور سرکار نے مانا ہے کہ فروڈ ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب اس ماملے میں اگلی سنوائی پندرہ جولائی کو ہوگی انیل کمار ٹوٹلیو چندگا